سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا سینٹ الیکشن زمنی الیکشن سارا رولہ سارا شور الیکشنز کا ہے اب سینٹ الیکشن کے حوالے سے یہ بھی خبر چل رہی ہے ٹیلیویجن پر کہ جناب بارہ ایم این ایز ایسے ہیں اور طریقہ انصاف کے کہ نون لیگ اگر ان کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ کی یقین یعنی کروا دیتی ہے تو وہ یوسف زرگلانی کو ووٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اب پنجاب میں بڑی خوش اسلوبی سے معاملہ تیار ہو گیا لیکن یہاں جو اسلام آباد کی سیٹ ہے ساری توجہ وہاں پر اور یوسف زرگلانی صاحب نے تو یہ بات آگے تک پہنچا دی ہے اب شہباز گل صاحب بھی پیچھے کیسے رہ سکتے تھے وہ کہتے ہیں کہ خریدنے اور بکنے والے دونوں لوگ جو ہیں وہ گھٹیاں ہیں اچھا جی اب آپ دیکھئے بلوچستان میں کیا ہوگا خیبر پخنونخواہ میں کیا ہوگا یہ گیم یہاں رک نہیں رہی کہ پنجاب میں بڑا افرامت افریم سے سارے ایک پانچ نون لیگ کے باقی چھے لوگ جو ہیں تحریک انصاف اور قابلی کے کاملی آغا صاحب یہ ہو جائیں بڑا اچھا ہے بہت اچھی بات ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن باقی جنگوں پر کیا ہوگا اور اگر بات زمنی الیکشن اینے پچھتر کی ہے تو پاکستان کی تاریخ میں جو کچھ اینے پچھتر میں ہو رہا ہے کبھی نہیں ہوا الیکشن کمیشن نے جو کچھ کر دیا وہ بھی کبھی نہیں ہوا اب اس پر ایک طرف اپسیشن ہو رہی ہے جو الیکشن کمیشن کھڑا ہو گیا ہے طاقتور ہو گیا ہے لیکن اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ بھی جائیں گے اس کے خلاف کیونکہ جو افسران ہٹانے کا الیکشن کمیشن نے کہا ہے اس کا اختیار ہی نہیں ہے اسے اور کابینہ میں بھی یہ بات ہوئی ہے لیکن عثمان ڈار صاحب نے جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اس سے کچھ ہی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا ہمیں قبول ہوگا لیکن جیسی فیصلہ آیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا مشاورت کریں گے اور مشاورت یہ ہوئی ہے کہ اب عالی عدالتوں میں کیس لڑا جائے گا کہ بیس سے تئیس پولنگ سٹیشن کی بات تھی یہ تین سو ساٹھ کل پولنگ سٹیشن ہے تین سو سینٹس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کسی طرف سے تو یہ اب آگے چلے گا معاملہ اور کتنا چلے گا اسد خرل صاحب بابیڈوکر صاحب سے پہلے اسی پر بات کر لیتے اسد خرل صاحب آپ کو کوئی احرانی ہوئی ہے کہ بارہ انیس جو ہیں وہ بکنے کے لیے تیار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگلے الیکشن میں نونلی گووٹ کا ٹکٹ کا کہہ دیں احران کن بات جی ہے کہ کسی بھی جو مجودہ حکومت ہوتی ہے اس کے بندے اس پارٹی سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں شورٹی مانگ رہے ہیں جو کہ ابھی کوئی دور تک بھی ایسے چانسز نہیں ہیں کہ اگلی حکومت کس کی آنی ہے یہ ایک ہران کن بات ہے اور یہ بقاعدہ بات جس طرح ذرائع سے سامنے آئی ہے کہ جاتی عمرہ کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے اور اس حوالے سے اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جناب بارہ ایم ایس جو ہیں پی ٹی آئی کے گلانی صاحب کو ووٹ دینے کے لیے انہوں نے جو شرط رکھی ہے کہ ہمیں نونلیگ کا ٹکٹ دیا جائے اس کی اگر شورٹی دی جاتی ہے اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی قیادت نے نونلیگ کو کہایا ہے کہ اگر گلانی صاحب کی کامیابی کے لیے اگر آپ رویہ میں نرمی کریں یا شورٹی دیں تو اس پہ جناب بات ہو سکتی ہے ساتھ ہی شہباز گل صاحب نے جو بقیدہ یہ چیز سامنے آئی اور اس پر ان کا ردیمل بھی سامنے آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ بکنے والے اور جو خریدے جانے والے ہیں دونوں جناب ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ گھٹیا ہے اس حوالے سے دوسری جانب زبیر صاحب اس کا مطلب ہے کچھ ہو تو رہا ہے نا کوئی خریدے رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے ایک کمنٹ آجائے چاہیے فیصلہ بارڈوین سے تین ایسے ایم این ایس ہیں پی ٹی ای ای کے جو میرے علم میں ہیں مجھ ان کے نام بھی پتا ہے جو کہ نونلیگ سے اگر نونلیگ ان کو ٹکٹ دیتی ہے تو وہ یوسرا گلانی کو نونلیگ کے کہنے پر ووٹ ڈال سکتے ہیں اور رانہ سناولہ ان تینوں ایم این ایس کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہیں اور آج گورنر پنجاب بھی تھوڑی دیر تک وہاں پہنچ جائیں گے آپ پتہ نہیں وہ منا پاتے ہیں ان کو کہ نہیں بھل گورنر صاحب تک پاس بھی بصر گورنر صاحب تو پہلے بھی ہوا ہے تھے جہانگیر تین بھی ہوا ہے تھے لیکن مسئلہ گورنر یا جہانگیر تین کا نہیں ہے وہ بہت سارا کہتے ہیں نا پانی پولوں سے گزر چکا ہے اب وہ رانہ سناولہ کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہیں اور یوسرا گلانی سے بھی انہوں نے یہی کنڈیشن رکھی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تین ایم این ایس تو میں ایڈنٹیفائی کر دیتا ہوں کہ وہ فیصلہ بات سے ہیں جن سے میری خود رابطہ ہوا میری خود بات ہوئی ہے اور واقعی وہ پیٹے ایسے پوٹ آف ہیں اور اگر نونگ ان کو ٹکٹ دیتی ہے بر ٹکٹ کیا میں آپ سے اس سے آگے کی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ رانہ سناولہ سے دیریکٹ کونٹیکٹ میں ہیں اور وہ ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کہنے پر پیو پارٹی کے کیڈیٹ کو ڈالیں گے یہ میں آپ کو بتایا یہ تو جو کافلی کی بات ہو رہی تھی کہ شاید یہ جو افامت تفیم ہوئی ہے اور اس کو پرویزلائی صاحب کو ہر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے میڈیا بھی اپوزیشن بھی حکومت بھی کہ جناب یہ بڑی اچھی بات ہے ولید اقبال صاحب نے یہ کہا ہے سنٹر ولید اقبال نے طریقہ انصاف کیا ہے یہ جو سارا کریڈٹ پرویزلائی ہو جاتا ہے اب یہ جو بات ہوئی تھی کہ سنٹر میں کافلی گڑھ گڑھ کر سکتی ہے تو اپنے لوگ گڑھ گڑھ کرنے کے ہوتے آ رہے ہیں تین کا بابا ڈوگر صاحب خبر پر ایک کر رہے ہیں کہ تین بندے میں کہہ رہا ہے تین بندے فیصلہ بات ڈویجن سے ہیں تو اب بارہ مالی بات تو پھر صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے اور جو گورنر صاحب کا بھی فیصلہ بات جانا شہباز گل صاحب کا اس کے اوپر ردے عمل آنا اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو چیزیں ہیں اب آگے معاملہ آ رہا ہے کہ محمد زبیر صاحب نے ایک جو بات کی ہے یا جو نواز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب کا مشورہ ماننا ہے پنجاب کے بعد دوبارہ آگے پردر یہی معاملہ جو ہے یہی پریکٹس کے پی کے اور بلوجستان کے اندر دھرائی جا رہی ہے اور نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب جو مفامد کے بادشاہ ہیں ان کا یہ فارمولہ ماننا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ نے پنجاب میں چودری برادران کے ساتھ مل کر یہ فارمولہ لائے ہیں یہی فارمولہ کے پی کے اور بلوجستان میں بھی لائے جائے تاکہ ہوسٹ ریڈنگ جو ہے وہ نہ ہو اور جس کی جتنی سٹے بنتی ہیں وہ اس کو مل جائے تو اب زرداری صاحب اس کے اوپر بھی ورکنگ کر رہے ہیں کہ کے پی کے اور بلوجستان میں بھی اس طرح اگر ان پوز جو لوگ سامنے آجائے ہیں خردہ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے فارمولہ نہیں ہے ساری گیم کچھ لوگ کچھ دو کی ہے میرا مطلب ہے کہ پیور پارٹی نے اپنا کینڈیٹ بھی ڈرو کیا میں نے کل بھی آپ کو اس کے پیچھے سوٹ رہی ہے نون لگ نے بھی کیا نون لگ نے بھی اپنا کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا پری لنچ تھا کیا اس میں آلٹی میٹلی سودے بازی ہوئی ہے چودیس جس مشکل میں فس گئے تھے جس طرح سے پی ٹی اے نے کاملی لی آگا کو جو ایم پی ایس دیئے تھے تو چودیس سود پہ بڑے پریشان تھے کہ یہ وہ بندے ہیں جن پہ پی ٹی اے کو خود ٹرسٹ نہیں ہیں یہ بندے اوپن نہیں کہہ رہے کہ ہم نے پی ٹی اے کے کینڈیٹ کو ووٹن نہیں ڈالنا اور یہ سارے جو ہے کاملی لی آگا کے پلے میں ڈال دی ہیں اور اگر چودی بروقت وہاں ایکشن نہ کرتے وہ اس طرح یہ تو یہ ڈسین نہ لیتے تو کاملی لی آگا تو پس گئے تھے ٹھیک ہے لیکن اب بات یہ ہے اصد کرل صاحب کے وہاں کوئی پرویز الہی نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں نائی ملوچستان میں وہاں یہ کیس طرح سے ہوگا انپوس جناب گیارہ کے گیارہ لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں اور سر وہاں پرزرداری صاحب کو اشورنس بھی تو ساتھ دینا کہ اوپر اگلانی کو ووٹ بھی پڑھیں گے ہم حضاب فری لانچ کچھ نہیں ہے یہاں پہ فری لانچ میں کوئی بندہ تو سندھ کا کیا ہوگا اگر زرداری کو یا نونی کو اپنی سیٹ نظر آتی ہو پنجاب میں اور گلانی کو ووٹ نہ پڑے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ یہ سیٹ ضائع کریں زرداری صاحب پنجاب میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے کہ پر پارٹی کو سیٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ انٹرسٹیڈ ہیں کہ یوسردار گلانی کو اسلام آباد میں جیتنا ان کا بڑا زوری ہے ان کا ٹارگٹ یوسردار گلانی ہے پنجاب نہیں ہے حالانکہ پنجاب میں نون لی کے کہنے پہ نون لی کی آفر پہ پیوے پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا تھا جس کو انہوں نے کل ویڈرو کروا ہے میں شاید حکان عباسی نے سندھ جا کر آثیب علی زرداری سے کو یہ آفر کی تھی کہ ہمارے پاس اٹھارہ ووٹ سر پلس ہیں اگر ہماری تین سیٹ پنجاب میں ہمیں نکل آتی ہیں تو ہمارے پاس اٹھارہ ووٹ سر پلس ہیں سات ووٹ پیوے پارٹی کے پاس ہیں اگر یہ پچیس ووٹ ہوں اور پندہ سولہ ووٹ آپ اور مینج کر لیں تو آپ یہ سیٹ آرام سے نکال سکتے ہیں لیکن آخری وقت میں آکے نہ صرف یہ کہ پیوے پارٹی نے خود اپنے کینڈیڈ کو ویڈرو کروایا بلکہ نون لیگ سے ریکویس کی اور ان سے بھی وہ کینڈیڈ ویڈرو کروایا اگر پیوے پارٹی کے کینڈیڈ رہتا ہے سیفل ملوک ہو کر خود بڑا پر امید تھا کہ میں اگر پیوے پارٹی کے ساتھ ووٹ پڑ جائیں تو میں یہ سیٹ نکال سکتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ چودیز جو آصف علی زیدائی صاحب سے انہوں نے جو ریکویسٹ کی جو مدد مانگی تھی اس کا بدلہ کیا ہوگا کیا بدلہ چکائیں گے سر پہلے بھی تو ان کے ساتھ رہے ہیں رکھ رکھو بھی کوئی چیز ہوتا ہے سر نہیں نہیں چودریز کی پی ایم ایل کیو کی پانچ ایم این ایس کی سیٹیں ہیں پانچ سیٹیں ہیں ٹوٹل بارہ ووٹ ان کو چاہیے الیکشن جیتنے کے لیے جیسر اگلانی کو پانچ سیٹیں کابلی کے پاس ہیں لوگر صاحب نون لیگ کے بارہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ دینے کے لیے تیار بیٹھیں اب تک میرا خیال ہے کبھی بھی چودری برادران نے ایسے نہیں کیا کہ پیچھے سے کوئی گیم کر دیو اگر کرنی ہے تو سامنے کرنی ہے اب تاریخ مشیر چیما صاحب مل رہے ہیں گورنر پنجاب سے دیگر لوگ مل رہے ہیں عمران خان صاحب نے خود تاست دیا پرویز الہی کوکی جی آپ پنجاب کا سینٹ کا دیکھیں انہوں نے مینج کر کے ان کو دکھا دیا زبردست طریقے سے اگر انہوں نے کچھ کرنا ہو تو سامنے کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں سامنے کرتے ہیں خاجہ سعاد افریق صاحب ملتے ہیں سامنے ملتے ہیں شباز صریف سے اگر ملاقات کرنی ہے سامنے کرنی ہے پیغام دینا ہے سامنے دینا ہے جو بات کرنی ہے اس کا بھی پبلک تحفظات ہیں تو سامنے ہیں سر وہ ویڈیو آئی سامنے کی بات سن لیں کل بلاول بھتو زرداری لاہور میں تھے وہ پنجاب اسمبلی آنا چاہا رہے تھے اور چودی سے ملنا چاہا رہے تھے چودی پریز الائی نے ان سے کہا کہ اگر آپ پنجاب اسمبلی آتے ہیں تو میں پنجاب اسمبلی میں باہر آپ کا استقبال کروں گا بھرپور طریقے سے شاندار طریقے سے آپ کا استقبال کیا جائے گا اور آپ کو وی وی ای پی پروٹوکول دیا جائے گا بلاول نے کہا جی میں آپ کو مبارک بات دینا ہے اور ایک میسیج دینا ہے لیکن کل بلاول بھٹو کا ایک ڈینر بھی تھا کراچی میں آسیف علی زرداری نے بلاول کو میسیج بھیجا کہ چودیز میرے ساتھ کونٹیکٹ میں ہیں تم کراچی جاؤ اور اپنا ڈینر اٹینڈ کرو اس کو فیلحال پوست بونٹ کر دو تو سر چودیز اپنلی رابطے میں اس وقت پیو پارٹی کے ساتھ یہ کوئی چھپا بھی تو نہیں رہے اگر وہ گئے ویل فرز اگر انہیں پانچ ووٹ یوسف ازاگلانی صاحب کو دی اپنے ایم این ایس کے تو وہ دکھا کر دیں گے کہ ہمارے تحفظات تھے آپ نے دوڑ نہیں کیے امران خان کو ہم حکومت کو نہیں گرنے دیں گے وہ تو صاحب کہتے ہیں بہت ساری ایسے چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ عجیب و غریب ہیں جہانگیترین پچھلے تین چار دن سے غائب ہیں شیخ رشید چپ ہیں خاموش ہیں وہ سکرین سے غائب ہیں کدھر ہے شیخ رشید اتنا اہم ڈویلمنٹس ہو رہی ہیں اتنی زیادہ چیزیں چاہ رہی ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے جہانگیترین جنہ نے یہ کہا تھا کہ وہ فیض شیخ کے لیے اوپن لی اس کے لیے کمپین چلائیں گے اس کی تو فیصلہ باد گئے وہاں پر فاتحہ پڑی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے میرے اندازے کے مطابق تو وہ لودھرا میں ہے دو تین دن اور پھر دو دن کے لیے جے ڈوی ڈی شگر میل وہاں پر رہی ہیں اور پھر لودھرا واپس آگئے ہیں اور وہاں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ جو ساری ڈویلمنٹس ہیں کیوں ہو رہی ہیں یہ بارہ ایم این ایس جس میں میں نے تین تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ فیصلہ باد سے ہیں اگر کہیں گے میں آپ کے نام بھی آپ کو ان کو دے رہتا ہوں وہ تینوں جو ہیں وہ اوپن لی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی اے کو ووڈ نہیں ڈال لیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں بابر صاحب اگر ٹکٹ کانگرین اولی سے اولی کو برباد ہو جائے ہیں صاحب اگر آپ ایک منٹ دیتے ہیں میں کل پجاب اسمبلی میں تھا کچھ منسٹر سے ملاقات ہوئی اس وقت تک یہ نہیں آیا تھا فیصلہ نہیں آیا تھا کہ سارے بلا مقابلہ ہوگی ایک منسٹر نے مجھے بتایا کہ اسے ایک بلوک میں ڈالا ہے بلکہ دو منسٹر نے مجھے بتایا کہ انہیں ایک بلوک میں ڈالا گیا ہے اور ان سے کہا گیا کہ آپ نے اس سینٹ کے کینڈیٹ کے لیے ووٹ مانگنے سے کیمپین چلانی ہے ان منسٹر نے کہا کہ ہم نے سینٹ سے کہا کہ ہم تو خود اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے اس کی کیمپین چلائیں تو جب ہم ہی تیار نہیں ہیں تو ہم کیمپین کیسے چلائیں گے اچھا اس سے ایشو کیا ہے ان نے کہا اس سے کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں آپ سے ایشو ہے مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ہم منسٹر ہیں ایک منسٹر نے مجھے کہا کہ تین سال ہو گئے ہیں میں ایک محکمے کا منسٹر ہوں مجھے ایک روپے کا ڈویلپنٹ فانڈ نہیں ملا ایک روپے کا جو کام میں نے کہا وہ آج تک نہیں ہوا میری مرضی سے میرے محکمے کا سیکٹر ہی نہیں لگایا گیا تو مجھے بتاؤ گئی ہے مجھ سے کہہ رہے کہ کمپیٹ چلاو میں تو خود ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کو پتہ یہ ہے سر مزیراللہ خود بھی کتنے با اختیار ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں اینے پچھتر پر زمنی الیکشن ہوا اور پاکستان پاکستان کی تاریخ میں جو متنازہ ترین الیکشن ہوئے یہ وہ بن گیا ہے اور خاص طور پر پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن جس طرح سے فیصلہ دیا جس طرح سے ہیرنگ ہوئی وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ تاریخی فیصلہ ہے یہ بدل گیا ہے سب کچھ اب پاکستان میں سب بدل گیا ہے الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا ہے اور دلچسپ بات اصد کرل صاحب کہ چند دن پہلے دنیا کا سب سے بدنام سب سے برا سب سے ناکارہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے لیے پی ڈی ایم کے لیے یہی تھا اور اس کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں یہ الیکشن کمیشن اس طرح ہے یہ ویسے ہے یہ اس کا تو پتہ نہیں لالے پڑے ہوئے در الیکشن کمیشن کو کام کیسے کرے گا سارے پاکستان میں الٹ جاری ہوا تھا اسلام آباد میں جناب رینجر سٹینڈ بائی پی تھی یہ ہو رہا تھا چند دنوں میں ہی گیم ایسی بدلی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ادارہ نہیں ملا الیکشن کمیشن ایسا ادارہ پی ڈی ایم کو جتنا اب یہ ہو گیا ہے صاف شفاف لیکن اب حکومت کے لیے وہ اتنا ہی برا ہو گیا ہے تو اب جا رہے ہیں جناب ہائی کورٹ میں آلہ عدالتوں میں اس کے خلاف کہ جی تئیس کا معاملہ تھا تئیس پولنگ سٹیکشنز کا اور سارے کو کل ادم کر دیا تین سو سنتیس کو دیکھا نہیں افسران کے خلاف تو پوری چار شیٹ کہ جی اس کو ہٹا دو اس کو ہٹا دو تو اب حکومت افسران کے حق میں بھی جائے گی اور اس میں بھی کہ جی یہ تو نیا الیکشن کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کمیشن ایسا پاکستان کے فیصلے کے بعد فوری طور پر پی ٹی اے کی جانب سے شبلی فراہ صاحب کی جانب سے باقی لوگوں کی جانب سے بھی آیا تھا کہ کیابنٹ جو ہے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا ساتھی بھی کہتا سرے تسلیم خم ہے اچھا اب معاملہ یہ ازاری بات ہے وہ تو جو بھی کسی ادارے کا اگر فیصلہ آئینی ادارے کا آتا ہے تو اس کو نام آنے کا کہہ بھی تو ماننا تو پڑتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ فیصلے کو مانی رہے ہیں تو اس کے خلاف جا رہے ہیں کیونکہ اس کی ایک آئینی حصیت ہے جب اگر اس کو خلاف اپیل آپ کر رہے ہیں تو فیصلے کو مان کی جائے جاتا ہے ورنہ اگر آپ فیصلہ کی ہے اسیتی نہ ہو تو پھر اپیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نام آنے بھی تو کہہ بھولی کہتی کہ آپ دو دار اٹھارہ کے الیکشن کے ایٹرلٹ نہیں مانتے لیکن وہ سمجھوں میں تو ایمیترز بیٹھ ہوئے ہیں بہت پڑتا ہے آپ کی گفتگو سے آپ کے بیانیے سے یہ کہنا بت ہیں فلان ہیں یہ الیکشن میں اس طرح ہے یہ بائس نہیں ہے ادلیہ کے دھبا ہے جناب یہ بائس نہیں ہے ادلیہ بہت پڑتا ہے کہ جو بیانیاں تھا کہ ادارے جو ہے وہ مطلب جو ہے بکے ہوئے ہیں یا جس طریقے سے انڈرمائن ہے یا وہ کچھ پتر کا کر رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہے اور اداروں کی بالدستی کی جو وزیریاد مرانکان نے بات کی تھی اس کے اوپر ابھی تک تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بلڈوز نہیں کر رہے ادارے جو ہے اصرٹ کر رہے ہیں اپنے اکتیارات استعمال کر رہے ہیں اور پوری طرح استعمال جس طرح اس سے پہلے کبھی انپریسنٹ ہے اور بہت اچھی بات ہے کچھ آئند بات ہے کہ پاکستان کے اندر ادارے مضبوط ہو رہے ہیں بالدستی ان کی ہو رہی ہے قائم اور وہ خود مختاری کی طرح ہے امران خان صاحب کو کابینہ میں جو بریفنگ دی گئے اس میں کہا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو کیا ہے جس طرح سے وہ ایکشن نہیں لے سکتا انتظامی افتیار نہیں ہے کاروائی کے افتیار پی ٹی اے کار رہی ہے ایک تو پیٹیشن ہے کہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کا فیصلہ ہے آہ تمام آہ آہ ہلکا ہے نے جو پچھتر کے اندر جو ری پولنگ ہے اس کو کال ادم قرار دیا جائے اور دوسری پیٹیشن یہ ہے کہ جو انتظامی افسران کے خلاف کاروائی کا جو حکم دیا گیا ہے آہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے اب پی ٹی اے کے جو بریف کیا گیا ہے جو وہاں پہ وزیراعظم عمران خان کو اس کے مطابق تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن ایکشن نہیں لے سکتا آہ میں یہ اصلاح داگ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان فولی امپاورڈ ہوتا ہے جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے اور الیکشن کے شیڈول کے دوران جتنے بھی انتظامی اختیارات ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس آ جاتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ جو بھی ہوتی ہے وہاں پہ ان کے بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتی اور اس دوران بین ہوتا ہے اب معاملہ یہ آیا ہے جو انہوں نے آر پیو اسی کے خلاف کارروہی کرنا وہ ریکمنڈ کر سکتا ہے یا خود سے اس کو جہاں پہ بری کام آگئے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو میں جا تک سمجھا ہوں ڈوگر صاحب اس پر کریفائی کریں گے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ریکمنڈیشن بھی بائنڈنگ ہوتی ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان خود سے کارروہی نہیں کار سکتا وہ ریکمنڈ کر سکتا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں یہ یہ لوگ انوال میں ہم نے انکواری کیا ہے یا پریمیلری انکواری کیا ہے ان کے خلاف آپ یہ سفارش کر رہے ہیں اور فردر انکواری کے لیے آپ کو ریفر کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ہی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ یہ جس طرح آئی جی یا چیز ساتھ بات انکواری کی نہیں ہے ہم بتائیں گے کہ یہ ہم نے فیڈرل گورمنٹ سے کروانی ہے یا ہم نے پروینشل گورمنٹ سے کروانی ہے یا ہم نے خود کرنی ہے اب بیچ میں خود ہی انہیں ایک چیز ایسی دے دی ہے تو میرا کیال ہے اب یہ تو ہائی کورٹ میں جب جائیں گے تو الٹی میلی تو وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا یہ معاملہ بھی تشریح طلب ہے ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس اکتیار ہوتا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے لیکن کارروائن کا براہ اکتیار جو ہے وہ تو ایک پراپر رولز ہے سیول سروس جو رولز ہے اس کے مطابق اسٹیبلنگ کو اکشن لینا ہے اب اب ایک ایک چیز اور ہے نا بابر صاحب دیکھیں اب اب ہوا یہ ہے کہ خود وہاں پر گئے ریٹرننگ افسر نبی کچھ اس طرح کی بات کی کہ یہ میرا خیال ہے چودہ رہ گئے ہیں اور کوئی ڈسکریپینسی ہمیں نظر نہیں آئی جو ہمیں واتس ایپ کے ذریعے پہنچائے گئے تھے ریزلٹ جو ایکچول آئے ہیں وہ بھی وہی ہیں سر پہنچائے گئے اور جو دوسرے تھے ان میں چودہ میں نظر آیا چودہ میں نظر آیا سر تین سو ساٹھ ہیں ان میں سے چودہ میں ریٹرننگ افسر کہہ رہا ہے سر ہلکے میں ہوئی ہاں ہر ہلکے میں ہوئی ہر پولنگ سیشن پر ہوئی ہر جگہ میں ہوئی سر زکا چہر میں ہوئی ہنج کا چہر میں ہوئی وہاں پر ووٹرز کو حراسہ ہوئے سر ناوٹ میں فرق پڑ گیا کسی ایک پولنگ سیشن پہ اٹھارہ ہے کسی پہ چالیس ہے سر میں انہوں نے مان لے آجا ویڈیو پر ویڈیو ایبیڈنس پر بھی انہوں نے سارا کچھ کر دیا جبکہ جبکہ میں تو دو چیزیں ہیں نا الیکشن کمیشن سپین کوڈ میں جب گیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو ویڈیو آئی ہیں جی ان کو تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کروڑوں روپیہ لیا گیا ہے سینٹر کی جانب سے موبائینا طور پر جو سینٹر بنے ہیں ان کی طرف سے دیا گیا ہے ایم پی ایس کو دوزار اٹھارہ کے الیکشن کا دے رہا ہوں تو اس پر الیکشن کمیشن نے کہا جی یہ تو ویڈیوز کو دیکھنا پڑے گا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے یہاں بھی دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے کیا لیکن جو وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں فائرنگ کی آئیں جو ویڈیوز جناب بیلٹ باکس کی جو آ رہی تھی اسی پر انہوں نے فیصلہ دے دیا وہاں جب اپنے سامنے آئی ہے تو ویڈیوز پر فیصلہ جس ویڈیو جو سپریم کورٹ میں حوالہ دیا جا رہا اس پر کہہ رہے ہیں جی یہ تو کچھ کہا ہی نہیں سکتے سر یہ فیکٹ ہے یہ ہوئے سر دونوں کے سامنہ صاحب جس ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی پیٹیشن الیکشن کمیشن میں دائر ہو چکی ہے وہ عباسی صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں اور اس پر انہوں نے اس کا فروندی قرار رہے ہیں یہاں پر ویڈیوز بھی آئیں یہاں پر فائرنگ کے واقعات کی اطلاعات بھی آئیں اس کا الیکشن کمیشن ایک منٹ سن لیں ایک منٹ سن لیں سر میں تو آپ خود کہہ رہے ہیں فرینزک ان کا ہونا ہے ان کا فرینزک کے بغیر فیصلہ سر اس ویڈیو پر فیصلہ کس نے کہا آپ کو کہ اس ویڈیو کی بنا پر فیصلہ کیا رٹرنگ افسروں نے رپورٹ کیا رٹرنگ افسروں کی رپورٹ آئی ہے آپ نے خود کہا ہے چودہ کا کہہ رہا ہے ٹیم سو ساٹھ کا تو نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب ہے آئندہ اگر دو پر بھی ہو گیا کہ دو ہمیں نہیں آئے تین نہیں آئے یا چودہ ہی کر لیں تو یہی معاملہ پھر آئندہ بیس میں بھی ہو گیا تو باقی 340 فارق یہی چیز ریٹرمنٹ کرنی ہے کہ الیکشن کمشنہ پاکستان کا جو فیصلہ تھا کیا وہ میرٹ کے اوپر تھا یا نہیں تھا اب الیکشن کمشنہ پاکستان میں لگے ہوئے ہیں اس پولنگ سٹیشن پر بلکھو ٹھیک ہے اس پولنگ سٹیشن پر آپ کر دیں آپ کو پتا کہ سارا دن فائرنگ ہوتی رہی ہے وہاں پر ڈسکا شہر میں سر ہر پولنگ سٹیشن کو پکڑیں اس کو لٹکائیں جو پولنگ سٹیشن جس میں ہو رہا ہے وہاں پر ہوگا یا آپ پورے پاکستان کا اٹھا کے کر دیں گے یا پورے ہلکے کر دیں گے ساما صاحب میں دیکھوں گا میں دیکھوں گا آپ ووٹ ڈالیں جائیں آپ کو ٹی بی پر پتا چلیں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی جن کو سارے شہر میں فائرنگ کی وعد آئی تھی میرا کیمرہ مین مجھے وہاں سے فون کہتا ہے کہ سر میری جان خطرے میں ہے اتنی شدید فائرنگ ہو رہی ہے میں وہاں پر اب کھڑا ہو کے اپنی ڈیوٹی نہیں دے سکتا میرا کیمرہ مین وہاں سے مجھے کہہ رہا ہے یہ دسکا سے اور وہاں پر کون ووٹ ڈالنے جائے گا اس خوفہ راست میں کون ووٹ ڈالے گا جب آپ کو سامنے چینل پر بیٹھ کر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر لوگ فائرنگا یہی ہوگا سر کوئی اپنی جان پتھیلی پر رکھ کر ووٹ ڈالنے نہیں جاتا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ گورنمنٹ ہے کہ وہاں پر لوگوں کو پیسفول انواریمنٹ دے تاکہ جس میں وہ ووٹ ڈال سکیں اب جب فائرنگ ہوگی تو خوف پھیلے گا اس کا امپیکٹ کسی ایک پولنگ سیشن سے نہیں جائے گا سب ہی پہ جائے گا میں نے مان لیا جی بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد بات کریں گے لائن اف کنٹرول پر ایک دفعہ پھر معاہدے کی پاسداری کا کہا ہے اچھی بات ہے ویسے بھارت ہمیشہ اس کی خلاف برزی کرتا رہے ہیں اب پھر سے معاہدہ اور امریکہ بڑا پر امید ہے اور سرار ہے وہ کہتا ہے کہ کشمیر پر بھی بات کرو کشمیر پر بھی بات کرو اور پاکستان اور بھارت مل کر اس کا حل نکالیں بریک کے بعد بات کریں اب پتہ چلا اب پتہ چلا لائن اف کنٹرول پر خلاف برزیاں ہوں ہی بھارت کی جانب سے اور جب سے معاہدہ ہوا ہے لائن اف کنٹرول پر فائرنگ نہیں کی جائے گی ایک پورا میکنزم تیک کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کس طرح اسے نمٹا جائے گا یہاں پر اس کو کس طرح سے پیسپل رکھا جائے لیکن دیکھا گیا کہ جیسے جیسے ہم دوزار چودہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ تیزی آتی گئی خلاف برزیوں میں اور پھر دوزار انیس اٹھارہ انیس میں ریکارڈ اتنی دفعہ فائرنگ ہوئی معصوم لوگوں کی جانے گئی اب ایک دفعہ پھر بھارت پھر بھارت مانا ہے کہ ہم اس کی پوری طرح پاسداری کریں گے پاکستان بھی آگے بڑا ہے اس پر پوری کوششیں ہوئی ہیں اب امریکہ بھی ان کوششوں کو سرارہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں پاکستان اور بھارت مل کر کشمیر پر بات چیت کریں اب عمران خان صاحب نے یہ بات دہرائی سری لنکا کے دورے پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ واحد حل ڈسپیوٹ اگر یہاں سے آپ نے غربت کا بیروزگاری کا اس کا خاتمہ کرنا ہے پورے خطے سے جس میں یہ پورا خطہ جس میں پاکستان بھارت بنگلہ دیش سری لنکا مالدی بھٹان نپال اور افغانستان آتے ہیں ان علاقوں میں اگر آپ نے امن لانا ہے تو آپ کو کانفلٹ کو ختم کرنا ہوگا میں کی کانفلٹ ہے اور وہ ہے کشمیر کا معاملہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ تو یہ بات چیت سے ہی حل ہونا ہے اگر لڑائی کریں گے تو اس سے تو ایک مسئلہ حل کرتے ہیں پانچ مسئلے اور شروع ہو جاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ بھارت میں اس پر اتنا شور مچا کے جی عمران خان تو چپی نہیں کرتا یہ جہاں جاتا ہے اس کو کشمیر کی بات یاد آ جاتی ہے یہ کیا ضرورتی سے لنکا جا کر بات کرنے کی تو اسلکرل صاحب بات تو ہو رہی ہے اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ بھی اس چیز کو اپریشٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی دونوں بات چیت پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا ہے کہ بات چیت کریں اس پر لیکن بھارت کیا کرتا ہے کہ جناب بس جو جی میں آیا دیکھیں اگر ابھی ریسنلی بات کریں حالانکہ بڑی ٹینشن کے حالات تھے اس وقت آپ یاد کریں چاند افتے پہلے وزیر ادم پاکستان نے براہ راست کھل کر آگے پڑے اور انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حال کے لیے انہوں نے بقیادہ آفر بھی دی اور ریفرینڈم کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ اگر ریفرینڈم انڈیا کے خلاف بھی آتا ہے پھر ان کو حق ہوگا جو کہ ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے اور یو اینو جو ہے اس کے مطابق کے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا ازاد اپنی ریاست کے طور پر وہ اور انہوں نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ ازاد کشمیر کو بیچ میں شامل کیا اس کے بعد چیف اوارمی سٹاپ کا بھی اس طرح بیان آیا اب معاملہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ مقبوضہ کشمیر سے مطلق جو امریکی سٹیٹ اپارٹمنٹ کے جو ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان پر زور دیا کہ اس معاملے پر برائے راست بات کیت کی جائے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اور ساتھ ہی دونوں پروسی موالک کی جانب سے لائن اپ کنٹرول کے حوالے سے جو پشیدگی کام کرنے کے فیصلہ جو ہے ڈی جی ایم اوز کانفرنس ہوئی اور ہارڈ لائن کیام کی گئے اور یہ سارا معاملہ ہوا اس کو اوپر بھی انہوں نے ان کا خیرہ مقدم کیا وہاں پہ یہ بھی ایک بات اسامہ صاحب ناظرین کے لیے کہ جب صدر براک اوباما تھے اس وقت نائب صدر جو بائیڈن تھے اس وقت ان کا جو جکاؤ تھا وہ پاکستان کی طرف صاحب پاکستان سے بہت اچھے ریلیشن تھے اور ہمیشہ ان کی جانب سے اب یہ بات کی گئی ہے جو وہاں پہ صافیوں نے کہا کہ ان کی ترجمان سے سٹیٹ اپارٹمنٹ کے پوچھا کہ جب وہ براک اوباما کے جب پریزیڈنٹ شپ میں نائب صدر تھے تو اس وقت تو ان کو پاکستان سے بہت اچھے تلقات کے خان تھے کیا اب جو بائیڈن ریزامی ہے اب اس کا کیا اس کے حوالے سے ہوگا تو انہوں نے وہی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو دونوں ممالکہ خیتے کے یہ مسئلہ جو ہے پور امن طریقے سے اس کو حل کریں اور کشیدگی جو ہے انہوں نے جو کام کی ہے اس کے اوپر ہم خیر مقتم کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں اور ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ بھارتی لابی جس طریقے سے اس نے ہر جگہ پہ اپنا قبضہ جمعہ ہوا تھا اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ پوری دنیا کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور بھارت آئیسولیشن میں جا رہا ہے اور پاکستان کی کامیاب جو سفارتی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ دیکھ لیں اب امریکہ ہو چین ہو جس طرح بھارت کے آلائز جو تھے وہ ملک بھی آر پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انڈیا سے ان کے معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں جس طرح بھی آپ نے بہت سارے موالک کا نام لیے اچھا بابردور صاحب اب ایسے لگ رہا ہے کہ شاید اللہ کرے پاکستان ہمیشہ ہی کوشش کرتا رہا ہے عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تب پہلا جو انہوں نے خطاب کیا جو بات کہی وہ بھی یہ ہے کہ ہم امن کے خواہ ہیں پھر بھارت کے الیکشن کو انہوں نے دیا کہ اچھا الیکشن میں پاکستان کے خلاف نفرت آپ نے بیچنی ہے یہ تو ہمیشہ الیکشن میں ہوتا ہے براک اوباما اپنے کتاب میں یہ کہا چکے کہ یہاں تو آپ نے الیکشن اگر جیتنا ہے بھارت میں تو سی بھی بات ہے سب سے آسان ہے کہ پاکستان کے خلاف بات شروع کر دو آپ کو بڑے بوٹ مل جائیں گے یا آپ نے یہ کرنا ہے ہمیشہ ان کا یہ ایک رہا ہے بھارت کی پولٹکس میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں بدل رہی ہیں کیونکہ چین علاقے میں ابر رہا ہے دنیا میں ابر رہا ہے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں نا چین نے غربت جس طرح سے مقابلہ کیا ہے اب ان کے صدر شی جین پنگ نے بات کہی ہے کہ ہم نے اس پر مکمل طور پر کنٹرول کر لیا ہے کہ اب غربت کہیں ایک علاقے میں کوئی چین میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو اب وہ جس طرح سے آگے جا رہا ہے تو بھارت کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اب اس سکیم میں میں الگ سے نہیں رہ سکتا تو شاید وہ اب ایک دفعہ پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں کوشش کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ ہم نے لائے آجائے خطے سے ارزامہ صاحب اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس خطے میں بڑی غربت ہے اس خطے میں بہت بڑی عبادی ہے بہت سارے رسورسز ہیں لیکن انفورچونیٹلی جس طرح سے بھارت جو ہے اس نے ہمیشہ سے ہرد درمی کی اس نے ہمیشہ سے پاکستان جو ہے اس کو دنیا میں آسولیٹ کرنے کی کوشش کی اس نے میشہ اس خطے میں امن لانے کی جتنی بھی افرز ہوئی ہے اس کو بھارت جو ہے اس نے ان کو زائل کیا یعنی وہ اس خطے میں امن نہیں چاہتا اور ایسی چیزیں کی جسے اس خطے کا عمل جو ہے وہ خراب ہوا تباہ ہوا اب اکل ڈی جی ایم اوز نے آپس میں ہارن لائن پر رابطہ کیا اور اسی طرح اتفاق ہوا کہ لائن او کنٹرول پر جو فائرنگ کا سلطہ جو ہے اس کو رکھنا چاہیے لیکن اس حمد صاحب یہ جو ہم اس سے بہت جلدی بہت بڑے کنکلیون کی طرف جا رہے ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہیں پاکستان اور بھارت افکرس یہ آپس میں مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موڈی نے جو سٹیپس لیے ہیں اب جب تک وہ سٹیپ انڈو نہیں ہوں گے جب تک کشمیر کا پرانا سٹیٹس رسٹور نہیں ہوگا پاکستان یہ اناؤنس کر چکا ہے کہ انڈیا سے اس وقت تک کوئی ڈائلوگ نہیں ہوگا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک انڈیا کشمیر کے حوالے سے جو امینڈمنٹس کی ہیں ان کو واپس نہیں لے گا اس وقت تک پاکستان اس سے کسی قسم کا ڈائلوگ نہیں کرے گا اب عمران خان صاحب اگر چاہتے بھی ہیں ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہے عمران خان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ وہ انڈیا کے ساتھ ایک کشت تعلق آ چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں دونوں ممالی کے درمیان ٹریڈ ہو یہاں پر امن ہو خطے میں خوشحالی آئے اور وہ خوشحالی تب ہی آئے گی جب بورڈر جو اوپن ہوگا لیکن موڈی نے جو سٹیپ لے لیا ہے اب جب تک وہ سٹیپ انڈو نہیں ہوگا وہ سٹیپ وہ واپس نہیں ہوگی جو اس وقت تک یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی ہے جو ہمیشہ سے ان کے آئین میں تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ ہے کشمیری ہی وہاں پر ان کو سرکاری نوکریوں کا بھی تھا باہر سے آ کر نون کشمیری یا کوئی اور آباد نہیں ہو سکتا پروپٹی اس طرح نہیں لے سکتا اب تو قبضے کا سہین ہے اب تو ہاں ڈومی سائل پر ڈومی سائل دیے جا رہے ہیں سببہ سبب یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پائشتان کی کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ کشمیر میں ایسے حالات ہوں جو جو چل رہے ہیں اور وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات کرے یا وہ انڈیا کے ساتھ بائی لیٹرل ایشوز پر ڈائلوگ کرے یا بڑا ناممکنی بات لگ رہی ہے وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے گولیاں تو دور کی بات ہے یعنی گولے برسائے جاتے ہیں سیولین کے اوپر ان کے گھروں میں بچے خواتین شہید ہو جاتے ہیں اب کم از کم ان کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے اب پاکستان کے لیے ایک ڈائلمہ ہوتا ہے فوجی بھی شہید ہوتے ہیں لیکن پاکستان وہاں پر فوجیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے بھارتی فوجیوں کو چونکہ وہاں بھی کشمیری ہیں دیکھیں سمجھ سمجھ اس میں ایک چیز بڑی ہے ابھی آپ سے یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ اگر انڈیا سی پیک کا حصہ ہونا چاہیے اور چائنا جو ہے وہ بھی چار ہے کہ اگر سی پیک میں سارے موالک آتے ہیں فرانستان بھی آی رہتا ہے سینٹل ایشیا سے کنیکٹ ہوتا ہے انڈیا بھی کنیکٹ ہوتا ہے منگلہ دیش تک جاتا ہے تو افکورس اس خطے میں ٹریڈ پر موٹ ہوگی اس خطے میں خوشحالی آئے گی لیکن ان سارے گولز کو حل کرنے کے لیے جو بھارت انڈیا کو سنسیریٹی دکھانی ہوگی وہ تو کہتا ہے گل گل گلتستان ازاد کشمیر وہ تو اس کو بھی اپنا حصہ دکھاتا ہے تو اس کو تسلیم پھر کرنا پڑ جائے گا اگر سی پیک میں شامل ہونے کا بطلب یہ ہے کہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ازاد کشمیر اور یہ گل گلتستان ہے یا تو یہ پاکستان کا حصہ ہے یہاں سے کیونکہ سارا ہوتا ہوتا ہے سی پیک اس سے پہلے یہ تو آگے کی بات ہے اس سے پہلے انڈیا کو کشمیر کے حوالے سے اپنی امیلمنٹس واپس دینی پڑیں گی انڈیا کو یہ دنیا کو دکھانا پڑے گا کہ وہ اس خطے میں امن کے لیے وہ اس خطے کی خوشحالی کے لیے کسی بھی یہ تک جا سکتا ہے تو یہ جو مودی نے جو حرکتیں کی ہیں ان حرکتوں کو جب تک وہ واپس نہیں لے گا مجھے یہ سارا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے ابھی تک تو وہ کسانوں کا معاملہ جس طرح سے ہو رہا ہے اسد کرل صاحب وہاں نہیں مودی ہٹ رہا انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ کو بھی گھراؤ کریں گے تو مشکل لگتا ہے کیونکہ مودی کا سارا جتنا وہ ہندوتوہ کا آر ایس ایس کا سارا جو ایجنڈا ہے اگر وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹا مقبوضہ کشمیر پر تو کسانوں پر نہیں ہٹ رہا مقبوضہ کشمیر تو اس کے لیے بلکل موت ہوگی اس کی پلٹیکل سی یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے بھی بلکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اسامہ صاحب ultimately جس طریقے سے مودی کی گورنمنٹ جو ہے اس وقت بڑی خطرے سے دوچار ہے جس طرح انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پورے وہ کسی صورت بھی اپنے مطالبہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری جانب ماملہ گریل اس کے حوالے سے اب پھر وہ جون تک ہمیں لٹکا دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بلیک ملنگ ہے اسامہ صاحب کے پاکستان جو ہے یعنی ستائیس اگر ٹوٹل جو نکات ہے تو چوبیس پہ پاکستان نے مکمل عمل درامت کر لیا ہے اور اس حوالے سے پاکستان کو بہت سارے نقصانات بھی مالی طور پر 38 ارب ڈالر کہا جاتا ہے 2008 سے اب تک ہے 38 ارب ڈالر جو ہے اس کا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے ان کے موالک کے اندر جزیرے ہے سیف ایون ہے ٹیکس اویزن کے لیے جو دوسری طرف پاکستان وہ ہے جس کو اپنا 38 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے لیکن پھر بھی یہ جو فارٹیف ہے اس کی جتنے بھی سارے اقدامات ہیں وہ پاکستان نے کی ہیں پھر بھی میں سمجھتا ہوں اچھا سر اب آپ نے ایفٹیو کی بات کر دیا ہے عوام کے لیے ایک نقصاندے خبر یہ ہے کہ پیٹرول 20 روپے تک مہنگا کرنے کی سمری بجوائی گئی ہے لیکن تسلیح رکھیں سمری اسی طرح کی جاتی ہے تو اضافہ کچھ کم ہوتا ہے اور قطر کے حوالے سے ڈیل کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے کہ ایک ڈیل جو ہے اس کو دوبارہ سری نیو کروانا اور اپنے فائدے میں کروانا یہ پہ آسان کام نہیں تھا پر ایک کے بعد بات کرتے ہیں اب پتہ چلا اب پتہ چلا مرے پاس اچھی خبر بھی ہے اور بری خبر بھی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے آپ سے کس بارے میں بات کی جائے چلیں کلوزنگ میں تاکہ آپ کو موڑ اچھا کر دیں گے تو پہلے ہم مشکل خبر سے آغاز کرتے ہیں اور اب پیٹرول کی قیمت ایک دفعہ پھر بڑھنے والی ہے یہ میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں کہ بڑھ جائے گی لیکن بیس روپے کی سمری ارسال کی گئی ہے اوگرہ کی جانب سے آئل انگ گیس ریگولیٹری آتھارٹ کی جانب سے اور اب ہوگا کیا چلیں پہلے بابر صاحب آپ کیوں میں موقع دے رہا ہوں کیوں کہ آپ نے اب غصہ تو کر جانا ہے اس بات پر تو اس علاقے سے مسکرام صراح کے غصہ کریں گے لیکن یہ دیکھ لیں بیس روپے نہیں ہوگا یہ تو آپ مان لیں اسامہ صاحب میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے بڑا سمجھ داری سے کام لیا ہے وہ سمجھ دیں عوام تو بے وقوف ہیں ان کو کیا پتا چلتا ہے یہ کیڑے میں کوڑے ہیں اصل ایشو یہ ہے کہ پہلے مہینے کے بعد اوگرہ جو تھا وہ بھیجا کرتا تھا پٹرول میں قیمتوں کے حوالے سے اب انہوں نے وہ کر دیا پندہ دن کر دی ہے اوگرہ بھیجتا بیس روپے اور جو گورنمنٹ ہے وہ عوام پر بہت بڑا حسان کرتی ہے اوگرہ آزاد نہیں ہے سر الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا آپ کہتے ہیں اوگرہ بھی تک حکومت کے اندر ہے میں یہ ارسو سن لیں میں نے کب کہا کہ اوگرہ حکومت کے اندر ہے اوگرہ جو ہے وہ ایک ریگولیٹر ہے اس نے قیمتیں جو ہیں اس نے اپنی جو ریگولیٹر نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے یہ کیابنٹ نے رسیئن لینا ہوتا ہے کہ قیمتیں کتنی بڑھنی ہیں یہ اوگرہ نے فیصلہ نہیں کرنا اوگرہ نے ریکمینڈیشن دینی ہے کہ انٹرنیشن مارکٹ میں یہ کیمتیں ہیں یہ ٹیکسیز ہیں یہ سارا کچھ ہے اس پہ ڈال کے یہ اتنے کا پٹولا میں بڑھا دینا چاہیے آگے کیابنٹ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کتنا بڑھاتی ہے تو یہ فیصلہ کیابنٹ نے کرنا ہے تو کیابنٹ بھی سیانی ہے اوگرہ بھی سیانی ہے دونوں کے در میں انڈرسٹیننگ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے کہ اوگرہ نے اب جو ہے وہ بیس روپے بھیجتا ہے گورنمنٹ چار پے کر دی ہے اور جب مہینے میں دو دفعہ کریں گے تو آٹھ روپے تو ہو گئی تو پیچھے مہینے بھی یہی تماشا دیکھنے کو ملا اب بھی یہی ہوگا کہ اب آج اٹھ ہبیس تاریخ ہے اٹھائیس تار گورنمنٹ فیصلہ کر لے گی کہ نہیں جی یہ بیس روپے تو بہت ظلم ہے عمراء خان صاحب جو ان کا اور کیابنٹ جو ہے وہ ان کو بہت عوام سے ہمدردی ہے تو اس ہمدردی میں یہاں تو دو روپے یا تین روپے اس میں اضافہ کریں گے یا چار روپے کر دیں گے زیادہ سے زیادہ اور اس ساتھ قوم کے سولہ روپے بچا دیں گے پر لیٹر میں اور اس کے بعد پندہ دن کے بعد پندہ دن کے بعد دوبارہ اگرہا ایک نئی لیس بھیجے گا اللہ نہ کرے سر انٹرنیشن مارکٹ میں اللہ کرے ایک ٹیم تے گر جائیں تو پھر کوئی فائدہ ہو جائے اب اصدقل صاحب بجلی مہنگی گیس مہنگی آہ پیٹرول تو آپ نے دیکھا کہ تین دن کے اندر مسلسل اضافہ ہوا چار روپے تیس پیسے قریب تین دن مسلسل اب معاملہ بھی تو اور بہنگی ہوگی اب معاملہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے اس میں اضافے کی جو سمری ہے بیس روپے سات پیسے اور ڈیزل جو ہے اس کی قیمت ہے انیس روپے ایک سٹھ پیسے یعنی بیس روپے تقریباً وہ مہنگاً بیس روپے وہ مہنگاً اور یہ ہو کیوں رہا ہے مہنگاً اتنا عالمی مارکٹ کی بات نہیں ہے اسامہ صاحب یہاں پر پرابلم کیا ہے مجفزہ قیمتوں کے تینہ تیس روپے فی لیٹر لیوی کی بنیاد پر کیا گیا یعنی ایک لیٹر کی اوپر ٹیکس جو ہیں وہ تیس روپے لگائے گئے تو یہ ایک برمار ہے ٹیکسوں کی پوری دنیا میں میرا خیال ہے اتنے زیادہ ٹیکس تو آئید نہیں ہوتے اور پھر جو مجودہ جو آئید لیوی ہے سترہ روپے ستانوے پیسے جبکہ فی لیٹر ڈیزل پر مجود آئید لیوی ہے اٹھارہ روپے تیس ہے چھتیس پیسے کہیں سے تو حکومت میں چلنا ہے ملک میں چلنا ہے تیس روپے یعنی سترہ یا اٹھارہ روپے کی لیوی ہے ابھی اس کو تیس روپے ابھی ایف بی آر کی چھوٹیاں منسوخ اس لیے کی گئی ہیں کہ ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر وہ ہونے بھی نہیں ہے سمجھتا ہوں گی اگر پیٹرولیم کی قیمتیں اضافہ ہوں گی تو اسے ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے تو شیہ کھوردعوش جو ہیں ان کی قیتی ہے پیجلی انڈسٹری میں بھی ہوتا ہے سب بجلی تو ہے ہی پیٹرول جو گاڑی میں ڈالر ہوتا ہے پٹولی مصنوعات کا استعمال بہت سی انڈسٹریز میں ہوتا ہے مگر اب یہ بھی تو دیکھیں نا آپ کے دوسری طرف ڈالر نیچے جا رہا ہے اب تقریباً ایک سوٹھاون پر آ گیا ہے اور یہ اگست دو ہزار بیس میں ایک سو اٹھ سٹھ سے دس روپے کم ہو چکا ہے تو اس سے کچھ سہولت وہ ڈالرز میں بھی ملے گی اور یہ جو قطر سے معاہدہ ہوا ہے سر اب یہ پلیز اس کو تو آپ مانیں اگر دو ہزار سولہ میں نون لیگ نے ایک معاہدہ کیا اور اس میں لکھ دیا جی پندرہ سال کے لیے تو ہم ہیلی نہیں سکتے اس پر ندیم بابر صاحب تو رونے لگ گئے ایک دن ٹیلیویجن پر کہ جی ہمارے ساتھ یہ کیا کر دی انہوں نے اور دس سال تک ریگوشیٹ ہی نہیں ہو سکتا پتہ نہیں کس طرح دوزار انیس سے کوششیں ہو رہی تھی قطر کو منانے کی کہ اب چونکہ یہ تو لکھا جاتا ہے تو یہ تو مزاق تو نہیں ہوتا کہ آپ نے جب لکھ کر دے دیا کہ دس سال کے لیے تو آپ کبھی بولیں گے نہیں اس بات پر جتنے کی بھی اب یہ اگریمنٹ ہو گیا اب اس میں اس کی قیمت کو کم کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے جی پاکستان کی حکومت اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے خود اسی کا اعلان کیا لہور میں وہ آ کروں نے ایک تقریب سے خطاب میں کہ تین ارب ڈالر دس سال میں تقریب بچیں گے اور سالانہ کو تیس کروڑ ڈالر کا پاکستان کو فائدہ ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور کہا جا رہے جی ایل این جی کی قیمت گیارہ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی سے کم کر کے نو ڈالر تک کرنے پر قطری حکومت رضا مند ہو گئی ہے اور جو پیٹرل کے لحاظ سے اس کا کوئی معازنہ کیا ہوا تھا کہ پیٹرل کی اتنی ہوگی تو اس لحاظ سے اتنے فرسٹ تو اگر دیکھا جائے تو معاملہ خصوصی ندین بابا نے بتایا کہ نونلی کے دور سے ایل این جی تیرہ شریعہ تین فیصد سے پر مل رہی تھی پیٹرل کے اب نئے معایدے کہتا ہے دس شریعہ دو فیصد پر ایل این جی لا رہے ہیں سر یہ تو اب کھرنل صاحب اس بات کو تو اب مانیں یہ تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے مجودہ کو گیا اس وقت ہی عمران خان صاحب نے اس عظم کا یادہ کیا تھا اور انہوں نے یہ بڑا تنقید بھی کرتے تھے کہ جناب اتنا مہنگا معایدہ کر جو امیرے قطر سے ملے اور وہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ کی سپیشل اور اس کے بعد ریسنٹلی ابھی جنرل کمرجوید باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس معاملے پہ جا کے ان کو کنونس کرنے کوش کی اور بہائنڈ دا سین وہ بھی اس کے کوشیں کی اور اس پر انہوں نے امادگی کا اظہار کیا ابھی جس طریقے سے ان کے آکے منیسٹر نے آکے بقیادہ ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کے اندر وزیراعظم عمران خان صاحب بھی موجود تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلے کوئی پاکستان کچھ فائدہ واجت تین سو سولہ ملین ڈالر کے ہوئے جس طرح اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بچت ہوگی دو ارب ڈالر کا غالبن اس سے جو آپ کو سلانہ دو ارب ڈالر ہے غالبن چونکہ چار سال بعد اب نہیں ہو سکتا ہے پہلے تو دس سال بعد نہیں ہو سکتا ہے پاکستان کو سلانہ تین سو ملین ڈالر کا فائدہ ہو گیا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی تو گزشتہ دس سالوں میں جس طرح کے سے یہ دن تیرہ اشاریہ ساتھ سے اب دس اشاریہ دو تو تیرہ اشاریہ ساتھ جو اب بہت زیادہ تھا اگر ڈالر کی حساب سے بات کی جائے کہ گیارہ ایم ایم ایٹی جو فری ڈالر ایم 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 ایٹی ہے گیارہ ڈالر میں اب نو ڈالر میں ہو رہی ہے تو میں سبھی تو یہ بہت اس اب دیکھیں مہنگائی آپ دونوں نے کہا نا مہنگائی کا میں بھی کہتا ہوں سر اب غلط بات تو نہیں کی جا سکتی ہے مہنگائی ہے تو اب یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہی مہنگائی نہیں ہے انگوں کو ماننا پڑتا ہے لیکن عام آدمی کے لیے گیس تو اتنے ہی مہنگی کی جا رہی ہے ادھر سے اگر ایلن جی ساستی بھی ہے اگر اس کے باوجود آپ دیکھیں پھر بھی سرکولی ڈیٹ ختم نہیں ہو رہا وہ اب اس کی رفتار ذرا سلو ہو جائے گی لیکن یہ نہیں یہ ختم نہیں ہو رہا نیچے نہیں آ رہا وہ ایک اور بڑی بارداد ہے وہ آگے پروگرام میں میں کروں گا جو آئی پی بھی معافی ہے ایک نئی شکل سے آ رہا ہے سر بجلی کے ساتھ گیس بھی ساتھ شامل کر لیں گیس میں بھی ما شاء اللہ یہ نونلی کے دور سے ہونا شروع ہو گیا تھا سرکول ڈیٹ وہاں بھی بننے لگ گیا تھا وہاں پہ یو ایف جو این کونٹڈ فور گیس جو ہے وہاں پہ بھی لائن لاؤسیز ہیں سردن سردن بھی لائن لاؤسیز دونوں نقصان میں چلے گی کنزیومر کے اوپر ڈال دی جاتی ہے مزیراعظم نے لاہور میں سنٹر بزنس منصوبے کی افتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں لیں گے کرزوں کے باعث روپے کی قدر پر دباؤ آیا اور مہنگائی ہوئی اب کیا کریں پھر آپ کہتے ہیں جی ماضی کی حکومتوں کو کوستے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ڈالر کی انہوں نے کچھ کیا ہوتا ڈالر کو یہ مصنوعی نا لگام دی ہوتی ہے پاکستان کی پچاس سال دور میں حکومت نے اتنے کرزے نہیں لگی بھی سرب ڈالر کے لگ بگ لے گئی انہوں نے دھائی سالوں میں لیکن اس میں سے زیادہ تو واپس ہی کی ہیں نا سر داس سرب ڈالر کو پچھنے ایک سال میں واپس ہی کی ہیں سر کرتی نہیں لیکن وہ زیادہ ان کا سود بغیرہ زیادہ بنتا چلا گیا تو زیادہ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو ایسا تھوڑی ہے اس کا جو سود آئے گا وہ اگلی گورنمنٹ پے کرے گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یا تو یہ اگلی گورنمنٹ کے لیے سود نہیں چھوڑ کے جا رہے یہ جو ہے نا یہ سان کا رہ میرا بڑا کمزور ہے تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ جو بیس ارب ڈالر بلا سودی کرتے ہمیں ملیں اگلی گورنمنٹ اس کا سود نہیں پے کرے گی یعنی مراہ خان صاحب پچھلی گورنمنٹ کا سود پے کر رہے ہیں لیکن جو اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ ان کا سود نہیں پے کرے گی سر بلکل کرنا پڑے گا یہ ہی ہوگا یہ اس حکومت میں ہو رہا ہے ان کو بھی کرنے پڑھ رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں نہیں یہ ہوتا تھا سر لیکن اتنا زیادہ پیچھے مس مینجمنٹ تحریک انصاف کے کہ جناب آپ نے جس طرح ڈالر کو مسنوی طور پر روکے رکھا ہوا تھا سوڈ پر رکھا ہوا سو روپے پر اس کی وجہ سے پھر آپ کا اتنا زیادہ بڑن آیا کہ وہ بڑھتے چلے گئے آپ نے جو قرضے لیے اور آپ نے جو ایف بی آر یا ٹیکس کلیکشن ہے وہ اس طرح سے نہیں بڑھائی اب ویسے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی جی پہلے سے بڑھی ہے پہلے سے بڑھی ہے سر قرضے بھی بڑھے ہیں قرضے بھی بڑھے ہیں ٹیکس کلیکشن میں بڑھی ہے چلیں صاحب اگلے ہفتے پر بی آر کو بھی آپ کہہ تھے کہ بلالی ہے ٹائم ختم ہو گیا میں نے تو کہا تھا صاحب دیکھیں میری کوشش تھی کہ کلوزنگ جو ہے نا وہ کسی اچھی بات سے ہو لیکن آپ نے پھر دیکھے نا کر دیا لوگوں کو ماہیوز کرنے کوشش کیا نہیں جی دیکھیں امید رکھیں چیٹ ڈالر نیچے جا رہا ہے امید کریں کہ مہنگائی جنب کچھ کنٹرل ہو جائے گی اور یہ قطر سے بھی جو معاہدہ ہوا ہے اس سے اب گیس بھی شاید کچھ کچھ تھوڑی سی سستی ہو جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ اب پتہ چلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے